سلام علیکم ویوورز فرحت اشتیاق کے نوول بدلہ میرے ہمراس کا رنگ کا پارٹ ون تو میں شروع کرتی ہوں سکرات بکرات قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ ہی سے زہر لگتی ہیں بہت دقیق فلسفیانہ علمانہ اور عربی طرح سے گفتگو اور وہ بھی کسی لڑکی کے مو سے میرے لیے بڑی ہی ناقابلے برداشت قسم کی چیز ہے اسی ناپسند بیدگی کی وجہ سے مجھے سوویہ محسن بھی بری لگا کرتی تھی پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی عرستو کی جانشین یا پھر افلاتون کے ہاندان کا کوئی فرد عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات تھی ہی نہیں نہ بننے سورنے کشوک نہ جولری نہ میک اپ ہر وقت کتابوں اکبرات اور جرائد میں وہ دیئے پتہ نہیں کون سے علچے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی تھی اس کے لیے تفریح کی بہترین جگہ یا تو کوئی لائبریری تھی یا پھر کوئی بک فیئر کوئی سیمینار کوئی سائنسی نمائش کتابوں سے اس کا اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچوان کا ایک شیر یاد آ جائے کرتا تھا جو میرا جگری دوست فراز اکثر سنایا کرتا تھا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا کتابوں میں دفن ہوں گے ورک ہو کا کفن اپنا پتہ نہیں یہ شیر اس نے کہاں سے سنا تھا مجھے چون کے شیر و شائری سے کوئی علاقہ نہیں اس لیے اس بارے میں قدی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا اور صوبیہ کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز اور اس کا وہ شیر ضرور یاد آیا کرتے تھے صوبیہ محسن جو میری سگی مامو ذات تھی اسے سب پیار سے بیا کہا کرتے تھے اور میں کسی پیار میں تو نہیں البتہ سب کی تقلید میں اسے بیا ہی کہا کرتا تھا یوں میری اس سے کوئی خاص انڈرسٹیننگ نہیں تھی کزنز ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑی بہت باتچیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی اس میں بھی دوستی کا رنگ ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا بچپن میں مجھے اس کے اس پکراتی پن کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا میرا سارا بچپن قطر میں گزرا تھا میں ان بچوں میں سے ہوں جو موں میں سونے چاندی کی کٹلری لے کر پیدا ہوتے ہیں دولت کی ریل پیل تھی روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں اسی لئے تھوڑا سا لا پرواہ اور حد درجہ زدی ہو گیا تھا میں سات سال کا تھا جب ممی کا انتقال ہو گیا تھا ممی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی سلمہ آنٹی جو میری ستیلی ماں تھی ان کے ساتھ میری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پر ستیلی ماں والے روائیتی مظالم کرتی تھی اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ ہموشی سے ظلم برداشت کروں مگر پھر بھی پاپا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر اور پاپا سے تھوڑا دور سا ہو گیا تھا ننیالی رشتہ داروں میں مجھے اپنے مامو جان کا گھرانا بہت پسند تھا اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی سکول کے دنوں میں میں دو چار مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھ چھوٹیاں گزار کر جا چکا تھا اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتہ بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کیا کرتا تھا بیا مامو جان کی اکلوتی بیٹی تھی تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا اس لیے محترمہ کا افلاتون پن اتنا زیادہ میری سامنے کھل کر نہیں آ سکا تھا اس وقت اس کی کبھی کبار کی آلمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا مگر جب سے میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا تھا اور مامو جان ہی کے گھر ٹھہرا تب سے اس کے عالم فاظل پن سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا پاپا مجھے الیکٹریکل انجینرنگ کرنے کے لیے سٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے مگر میں نے وہاں کے مقابل میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی تھی شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چاڑھا تھا سلمہ آنٹی کے اجنبی روئیوں نے مجھے کبھی بھی ان کو ماں کی حیثیت دینے پر امادہ نہیں کیا تھا پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا شروع میں مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے پاپا کو میں نے اتمنان دلا دیا تھا بیچلرز ڈگری پاکستان سے لے لو پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کہیں گے وہیں سے ماسٹرز کروں گا میرے فیصلہ کو الانداز پر وہ مان گئے تھے اور جو میں مامو جان کے گھر آنے کے لیے بیتاب تھا تو کچھ گلت تو نہیں تھا مامو جان کے ساتھ میرا زخر ہے خونی رشتہ تھا مگر مامی جس طرح مجھ پر ممتہ نچھاور کرتی جس جس طرح میرا خیال رکھتی وہ سب مجھے بہت اچھا اور غیر معمولی سا لگا کرتا تھا دولت سے محبت نہیں خرید سکتے پاپا کے پاس دولت کے امبار تھے مگر میرے لیے محبت نہ تھی یا شاید محبت تو تھی وہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے میں نے این ای ڈی یونیورسٹی میں دخلہ لے لیا تھا بیا کراچی یونیورسٹی سے انٹر نیشنل ریلیشنز میں آنرز کر رہی تھی وہ مجھ سے ایک سال چھوٹی تھی مگر ظاہر کیوں کرتی گویا میری نانی دادی ہے تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں اور آوٹنگز میں مصروف ہو کچھ سیریرس ہو جو پڑھائی میں روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی اس چھٹانگ بھڑکی لڑکی کو تو میں لاتا کس گنتی میں تھا شروع شروع میں میں نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کافی کوششیں کی مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا اس سے دوستی کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی ہترناک اور ہوفناک قسم کی گفتگو کو برداشت کریں اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کہ مرزا محمد حادی عمراء جان ادا لکھ کر اس واقعوں ہوئے اور یہ کہ ایک صاحب تھے اسد نام کے جو بچپن میں مجنو پر سنگھ اٹھایا کرتے تھے اور بڑے ہو کر بیچاروں کا مو اس قابل نہیں رہ گیا تھا کہ کعبہ جا سکتے ابتدائی جن نشستوں کے بعد تو میں خود ہی اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے لگا تھا اس کی اپنی ہم عمروں کی بانسبت مامو جان کی ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ بنا کرتی تھی مامو کی تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی اکثر وہ مامو جان کے ساتھ جم ہانا چلی جایا کرتی تھی صرف ان کے کسی دوست سے گفتو شنید کرنے کے لیے بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملکات نہیں ہوئی وہ مامو جان سے محاطب ہوتی اور وہ بغیر کوئی اعتراض کیے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتے اور یہ لیاقت انکل جو عمر میں مامو جان سے شاید کچھ بڑے ہی ہوں گے سٹیٹ بینک میں کسی انچی پوسٹ پر فائز تھے پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ مامو جان کے ہارڈ ڈینر پر آئے تھے تب بیہ پورے وقت روپے کی قیمت کے ادم استحکام اور معاشیت کی زبوحالی یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوئے یورپی ممالک کی کرنسی ایک ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا فائد حاصل ہوئے وغیرہ پر کافی سیر حاصل گفتگو کرتی رہی تھی لیاقت انکل اس کی آلمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے چلتے وقت انہوں نے مامو جان سے کہا تھا محسین تمہاری بیٹی جینیس ہے اتنی ذہین اور قابل بہت آگے جائے گی بھئی تمہاری بیٹی لکھوا لو مجھ سے یہ لڑکی خوب نام کمائے گی کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالی تھی جو پڑھائی میں تو اچھی خاصی تھی مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے اور مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپروں کے مرض میں مبتلا رہا کرتی تھی مامو جان ان کے تفسرے پر فخریہ انداز میں مسکرائے تھے جہاں تک میرا سوال ہے مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور مامو جان کی صاحبزادی سن کی محسوس ہوتی تھی مامو جان کا ہر دوست اور ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کے یوں ہی گنگایا کرتا تھا اور ان تعریفوں پر مخترمہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگی تھی مامو جان کے برابر والے مکان میں جو پرفیسر صاحب رہا کرتے تھے ان کے ساتھ بیعہ کی حاصل طور پر بہت زیادہ دوستی تھی کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیعہ صاحبہ ان کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراں خود ہی تشریف لے آیا کرتے تھے پرفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اچھیب اچھیب باتیں بڑے ہی مزے میں کیا کرتی تھی کبھی میں باہر سے آتا پرفیسر انکل اور بیعہ لانچیرز پر براجمان نظر آتے آپ اس پر خوبزور داہر بحثیں ہو رہی ہیں کبھی کبھی اس محفل میں مامو جان بھی شریک ہوتے تھے وہ بحث و مباحثے سے زیادہ بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے اندر جاتے جاتے میرے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں آیا کرتی تھی اقبال نے تو خسن کو خدا سے شکوا کرتے ہوئے دکھایا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے لازوال کیا مگر کیٹس کا اس بارے میں اقبال سے ذرا مختلف نظریہ ہے بیا مقررانہ انداز میں کہتی پرفیسر انکل اس کی بات کی نفی کرتے اپنی جوابی دلیل پیش کرتے اور بحث طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی یا پھر یہ کہ ہاں شیخ سپیر کے اس سونڈ کا جواب نہیں ہے محبت میں شیخ سپیر نے اور اسی بات پر تو فیس کا وہ خوبصورت مصرہ بھی یاد آتا ہے کہ پریم کتھا کا انت نہ کوئی کتنی گہرائی ہے اس مصرہ میں اور میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگتا تھا مامو جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پامندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی محترمہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو سٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا انڈیکس کتنے پوائنٹس بڑھا حسس کے کاروبار میں مندیکار رجحان کیو رہا اور سرمائی کی مالیت کتنے گھرپ اور کتنے عرب روپے پر پہنچی ہوئی ہے وہ بڑی روانی سے اپنے والد مخترم کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی پچھلے دنوں مامی کے رشتے کے کوئی بھائی جو اندرونے سندھ کہیں رہتے تھے اور زمیداری کے پیشے سے وابستہ تھی کہ کراچی آمد ہوئی تھی ان کی اپنی کئی اکڑ قابلے کاشت ارازی تھی جس پر وہ گنے کی فصل ہوگایا کرتے تھے انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے ہی کو ترجیح دی تھی اور بیا کو ان کے ساتھ زراد کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا یہ لڑکی واقعی کریک ہے کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس نے یا نہیں وہ اتنی مزے سے ان سے گنے کی کاشت کے لئے پانی کی صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کرتی رہی تھی سمجھے مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لئے پانی کی درست مقدار فراہم ہو جانے چاہیے وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی اور مامی کے عزیز بھائی جان بھانجی صاحبہ کی باہبری کے معطرف ہوئے جا رہے تھے کرنڈ افیرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی وہ سب تو محترمہ کی فنگر ٹپس پر رہا کرتے تھے گیارہ ستمبر کے بعد کے واقعات بیشتر اسلامی ممالک کی پرو امریکن پالسی چائنہ رشیہ اور انڈیا کی چھپکے چھپکے امریکہ کے حلاف ایک نئے بلوک کی تشکیل مسلمان ممالک کے عوام کا بددریج امریکہ کے حلاف پڑھتا ہوا گم و غصہ اور نفرت کیوبا کے قیدی وال سٹریٹ جنرل کا صحافی اور چرچ پر حملہ ان سب کے پسے پڑھتا اصل حقائق دن بھر میں وہ جب تک چار پانچ اخبارات اور جرائد کھنگال نہیں ڈالتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا جنگ اور ڈانز سے شروع ہوتا یہ سلسلہ ٹائمز واشنگٹن پوسٹ حلیج ٹائمز نیوز ویک گارجین وال سٹریٹ جنرل وغیرہ وغیرہ تک دراز ہو جائے کرتا تھا مامو جان اپنی جینئیس اور انٹیلیکشل صاحبزادی پر بہت فخر کیا کرتے تھے مگر مامی کو میں نے کبھی اس کی ان باتوں پر خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا اگرچہ انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی مگر مجھے پھر بھی اندازہ تھا کہ وہ ان باتوں پر چڑتی ہیں مجھے یہاں رہتے تین سال ہو گئے تھرڈ ہیئر کا انتحان دیکھ کر میں فائنل ہیئر میں آیا تھا ان گزرے تین برسوں میں میری مامی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی بیٹی صاحبہ کے پاس تو غیر متعلقہ باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا سو مامی اپنی ہر بات مجھ سے ہی شیئر کیا کرتی تھی پاپا اس تمام عرصہ میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے تھے میں بھی تین مرتبہ دوہا ہو آیا تھا فون وغیرہ پر تو پاپا اور دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ رہا ہی کرتا تھا بیا کا آنرز کا آخری سال تھا ان ہی پرسکون دنوں میں مامی نے ایک روز اپنی محبت کا واسطہ دے کر ایک اتنی مشکل اور ناممکن خواہش مجھ سے کر دی کہ میں سکتے کی قیفیت میں مو بھڑے کتنی دیر تک ان کو تکتا رہا میرا دل چاہ رہا تھا میں مامی سے کہوں کہ اس کے بجائے اب مجھ سے یہ کہتی ابباس اگر مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے دکھاؤ یا انٹارکٹکا کسٹ ترین موسم میں تن تنہا تین چار ماہ رہ کر دکھاؤ میں یہ سب کر گزرتا مگر جو بعد انہوں نے مجھ سے التجایا انداز میں آنکھوں میں آنسو بھر کر منوائی تھی وہ تو دنیا کی ناممکن ترین بات تھی فوری طور پر تو میں مامی کے آنسو اور التجاو کے زیرے اثر آ گیا تھا اور ہزار کوشش کے باوجود انہیں منع نہیں کر پایا تھا مگر جب بعد میں جذبات کا دفان تھم جانے پر غور کیا کہ مامی کی محبت میں میں نے کتنے مشکل کام کی ذیمہ داری قبول کر لی ہے تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے ان کی وہ سکراد کی نانی ٹائپ بیٹی اس وقت بھی ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل پر کیگروز سے متعلق داکیومنٹری دیکھنے میں مرگن تھی جس وقت وہ آہستہ آواز میں مجھ سے التجائن کر رہی تھی ایک ہی بیٹی ہے میری ایسے کون پسند کرے گا اسے تمہارے مامو جان کو تو کسی بات کا خوش ہی نہیں ہے لارڈ پیار میں بیٹی کا ستیہ ناس کر دیا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ایک ہی اولاد ہوتی ہے مگر وہ ان کی مناسب پرورش کرتے ہیں اس کی ان باتوں پر شروع ہی سے انہوں نے ضرورت سے زیادہ تریفے کر کے اسے بلکل ہی ہفتی بنا دیا ہے دیکھو ذرا اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں ہے تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے عباس کے میری بیٹی نارمل ہو جائے نارمل لڑکیوں کی طرح بےہیف کرنے لگے مجھے تو اب اس کی شادی سے متعلق سوچ سوچ کر ہال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ہاندان میں کسی ایک نے بھی کبھی اشارتن بھی بیعہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا اور ہاندان والے بھی اپنے رویہ پر حق بجانب ہے ایسی علامہ قسم کی لڑکیاں کس کو پسند آئیں گی بیعہ ان تمام باتوں سے یکسر لا تعلق کینگروز کا لائف سٹائل ان کی غزہ اور نشنمہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی آج کل وہ کتابیں بھی شکاریات ہی کے موضوع پر پڑھ رہی تھی مامی نے اس روز پہلی مردبہ مجھ سے بیعہ کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی وہ اس کی حرکتوں پر سخت شاکی اور نالا تھی اس کے مستقبل کی طرف سے بے حد فکر مند تھی دراصل پچھلے دنوں ان کی بڑی بہن جو اٹلی میں رہا کرتی تھی اپنے لائک فائک اور ہنسوم بیٹے کے لیے ہاندان میں سے کسی لڑکی کا انتحاب کرنے پاکستان آئی تھی ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا ہاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت پرجوش تھا مامی اور ان کی بہن میں بہت محبت تھی اور صرف فون وغیرہ پر بات ہونے پر مامی نے ان کے انداز میں یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بیعہ میں انٹرسٹڈ ہیں انٹرسٹڈ وہ بیچاری یوں ہو گئی تھی کہ انہوں نے بچپن کے بعد سے بھانچی کو دیکھا ہی نہیں تھا بس خود ہی خود فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہے تو خوبہ ہو اسی جیسی ہوگی مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیعہ کو کافی کچھ سمجھایا تھا اس نے ان کی نصیحتوں پر تو کیا عمل کرنا تھا ہاں اپنی زمان و بیعہ کے کرش میں خوب دکھائے تھے خالہ جان سے پہلے ہی ملاقات میں اس نے مامی کے ارمانوں پر آس ڈال دی تھی میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا تھا مگر مامی نے مجھے تفصیل سے ساری باتیں بتائی تھی بجائے خالہ جان کو اپنے سکھڑا پے رکھ رکھا اور ان کے ہونہار فرزن کو اپنی خوبصورتی اور ریسنگ سے متاثر کرنے کے وہ ان سے اٹلی کی تاریخ وہاں کے لوگ اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کرتی رہی تھی حالہ جان بھانچی کے موز سے اتنی روانگی سے انٹلیکچول گفتگو سن کر انکشت بدنادہ بیٹھی تھی سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب قطرے نہیں ملیں گے جتنے اٹلی میں اور نیپلس تو ہیر مافیا کے سنسلے میں مشہور ہے ہی وہ قزم صاحب سے سنجیدگی سے کہتی پھر کچھ دیر بعد اپنے حالوں سے جو سوئے دفاع کنسٹرکشن کی بزنس سے وابستہ تھے ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر پر باتیں شروع کر دیتی ٹاور آف پیسہ کو کون نہیں جانتا پیسہ صرف اس لیے تو مشہور نہیں کہ وہاں گلیلیوں پیدا ہوا تھا وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیرا ہو گیا اس بارے میں تو آج تک انجینئرز اور آرکیٹیٹس بحسوں مباحثہ کرتے ہیں پھر روئے سخن حالہ جان کی طرف ہو جاتا اٹیلین پیزا اور پاسٹا اب پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے زیتون تو خوب وافر پیدا ہوتی ہے اتلی میں اور روایتی اٹیلین دعوتیں کتنی مزیقی ہوتی ہیں مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتے ہماری طرح بلکہ ایک ایک کر کے ڈیشز کی رونمائی ہوتی ہے اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ کیا پتا اگلی ڈیش اس والے ڈیش سے زیادہ مزیدار ہو پہلی کو ذرا سا چکنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ پہلی ڈیش امدہ تھی بعد والی تو یوں ہی سی تھی کتنا جسس قسم کا ہوتا ہے ان لوگوں کا ڈینر وہ مامی کی تنبیحی نظروں سے بے نیاز مسلسل گل افشانی کرتی رہی آپ کیا کبھی اٹلی گئی ہیں آخر کار کزن صاحب نے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا تھا نہیں میں کبھی اٹلی نہیں گئی ہاں سپین گئی تھی ایک مرتبہ ماما اور ڈیڈی کے ساتھ برابر برابر تو ہیں دونوں ملک اٹیلین اور سپینش زبانوں میں کچھ حاصل فرق بھی نہیں ہے جسے سپینش آتی ہو وہ اٹیلین بہت جلدی سیکھ سکتا ہے بلکل اسی طرح جیسے جپانی اور کورین زبانیں وہ فصاحت و بلاغت کے دریا پہا رہی تھی مامی کے حدشات سو فیصد ثابت ہوئے تھے خالہ جانے بہن سے اوپری دل سے بھی بھانچی کے لیے بات نہیں کی تھی بلکہ اپنے بھائی کی بیٹی کو پسند کر کے جھٹ منگنی اور پٹ بیعہ کا انتظام کروایا تھا اور اسی واقعے آنے مامی کو حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تھا میری کوششوں سے اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آ بھی گیا تو یہ ہر بار اسی طرح کی حرکتیں کیا کرے گی وہ میرے سامنے بیٹھی زارو کتار رو رہی تھی کاش میں مامی سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا کم از کم ان کو منع تو کر دیتا وہ لڑکی جو مجھ سے دو سیکنڈز کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اسے میں سدھار ہوں اور اسے سدھار لینا کیا اتنا آسان کام تھا یوں میں ایسے میں اگر میری کزن صاحبہ کچھ ڈھنگ کی محلوک ہوتی تو میں مامی کے کہنے پر اس بھگڑی ہوئی لڑکی کو سدھارنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا مگر وہ چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا اسے برداشت کرنا تو جوئی شیر لانے کے متراتف ہے چلو کسی ایک آدم ضبور میں اسے دلچسپی ہوتی تو میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر اسے سننا گوارہ کر لیتا مگر یہاں تو دنیا زمانے کا کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جس میں آنسا ڈاکٹریت کیے ہوئے نہیں تھی میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا خوشی خوشی مامی کے ہاتھوں کے پکے مزیدار لنچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا کھانے پینے کا میں شکین ہوں اور مامی میرے اس شوق کی تسہین کا اکثر ہی حاصل مکول انتظام کر دی ہیں مزہ آ گیا مامی یہ چھولو کا پلاو اور پالک پنیر سچ کتنے دنوں سے میرا یہ دونوں چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا تھا مامی نے خوبصورت سے کرسٹل کے پیالے میں جیلی وغیرہ سے سجے سجائے کسٹرڈ کو میرے آگے رکھا تھا اور کسٹرڈ دیکھتے ہی میں نے چاول کی ڈش اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو فوراں روک لیا تھا میٹھا تو مجھے اتنا پسند ہے کہ صرف سفیٹ ڈش سے ہی پورا پیٹ بھر سکتا ہوں وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ نکالنے لگی تھی مامی کی یہی باتیں تو مجھے ان کا دیوانہ بناتی ہیں اس طرح میرا خیال رکھتی ہے کہ میں خود کو کسی سلطنت کا راجہ مہاراجہ سمجھنے لگ جاتا ہوں شاید مامی کو بیٹا نہ ہونے کی محرومی کا احساس تھا اور وہ میرے لاد اٹھا کر بیٹے کی کمی بورا کرنے ہی کی کوشش کرتی ہیں تم نے کچھ کیا اب پاس کچھ دیر بعد مامی نے مجھ سے آہستگی سے دریافت کیا تھا لنچ پر اکثر میں مامی کی وجہ سے گھر آ جائے کرتا تھا میرے دوست گھر جلدی بھاگنے پر میرا مزاک اڑاتے تھے مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا میرے شرمندگی مت کریں کرتا ہوں میں کچھ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کروں گا گیا مگر پھر بھی ان کی اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لئے تسلی دینے پر مجبور ہو گیا تھا پلیز آپ کچھ کرو ابباس مجھے فکر کے مارے راتوں کو نین نہیں آتی آج کل تو اچھی حاسی لڑکیوں کے رشتے مسئلے بنے ہوئے ہیں نہ کپڑوں کا خوش نابالو کی فکر اپنی دنیا میں مگر ہکنگ کے نام پر شاید وہ صرف چائے ہی بنا سکتی ہے اور وہ بھی جو اور وہ بھی جو شاندے سے ملتے جلتے مزے والی میں تو سب کوشش کر کے دیکھ چکی مگر اسے تو جیسے کسی بات سے سرکار ہی نہیں ہے کل میں نے کسی بات پر جل کر کہہ دیا کہ ان حرکتوں پر کون بے آنے آئے گا تمہیں تو جھٹ سے جواب میں بولی نہ آئے یہ مردزاد اس قابل بھی نہیں کہ اس پر سوچا جائے عورتوں کو اپنا محکوم بنا کر خوش ہوتے ہیں مرد میں تو کبھی کسی کی حاکمیت برداشت نہ کروں کہتے وقت یہ خوش بھی نہیں تھا کہ اببہ جان بھی وہی تشریف فرما ہے اور ان کی سنو بجائے اسے کچھ سرزنش کرتے یا سمجھاتے ہموشی سے بیٹھے مسکراتے رہے وہ بہت شکستہ لہجے میں بول رہی تھی اچھا حاصل مزیدار کسٹرڈ مجھے انتہائی بدزائق اور کروا محسوس ہونے لگا تھا اچھا مامی آپ کی حاطر میں یہ کروا گھونٹ پینے پر امادہ ہوں میں نے دل ہی دل میں انہیں محاطب کیا تھا شام میں وہ افلاتون کی نانی اپنے وزن سے بھی کئی گناہ وزنی کتاب ہاتھوں میں لیے لون میں بیٹھی تھی کیا ہو رہا ہے بیا لہجہ دوستانہ کر کے میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا کتاب پر سے سر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا گیا تھا گلاسز کے پیچھے سے جھانتی وہ ہترناک نگاہیں مجھے بری طرح سہا گئی تھی آج کل تم یونیورسٹی کتنا لیٹ جانے لگے ہو پہلا پیریڈ تو رزانہ ہی مس ہو جاتا ہوگا یہ کھیل کود اور تفریحات کام نہیں آئیں گی زندگی میں جو لوگ اپنے آج کی قدر نہیں کرتے ان کا آنے والا کل ان کی قدر نہیں کرتا میرا بس نہیں چل رہا تھا اس علامہ ابن علامہ کو ایسی ایسی سناؤں کہ طبیعت صاف ہو جائے وہ مجھے نصیحت کر کے فارق ہونے کے بعد دوبارہ کتاب کی سمت توجہ کر چکی تھی جہاں تک میری سٹڈیز کا سفال ہے تو اس معاملے میں میں کبھی بھی لا پرواہ نہیں رہا میں نے اپنے لئے وہی مزامین پسند کیے تھے جن میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے دیگر کلاس فیلوس کی طرح رٹے مارنے اور نوٹس کے پیچھے بھاگنے کی قطن کوئی ضرورت نہ تھی کلاس میں ہونے والا لیکچر ہی میرے لئے کافی ہوا کرتا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق کتابیں پڑھنا پروفیشنل جرنلز کا مطالعہ کرنا کرنٹ افیرز سے باہور رہنا بس میں اس حد تک خود کو محدود رکھنا پسند کیا کرتا تھا ان ٹاپکس کے علاوہ سپورٹس کا موضوع بھی ایسا ہے جس کے بارے میں میری معلومات ہمیشہ مستند اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں سکول کالج تک اپنے سکول کی سنوکر ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں اور باکسنگ چیمپین بھی اور اب بھی پابندی سے سکواش اور ٹیبل ٹینس کھلنا پسند کرتا ہوں پابندی سے اس لیے کیونکہ مجھے اپنی فٹنس بہت اسیس ہے مگر یہ میرے مامو جان کی اکلوتی صاحب زادی پتہ نہیں خود کو میری نانی دادی سمجھنے پر کیوں تلی بیٹھی رہتی ہے مامی کہا اللہ ہوتا تو اس فضول لڑکی پر دس بار لانت بھیج کر اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا کیا پڑھ رہی ہو دھڑکتے دل کے ساتھ میرے کچھ دیر بعد سوال پوچھا تھا یا اللہ مجھ کمزور اور نادوہ پر رحم فرما اب کی بات چہرے پر تھوڑی سی راؤنت لاتے ہوئے مجھے جواب سے نوازا گیا تھا آج کل میں ابن خلدون کو پڑھ رہی ہوں کچھ مجھے بھی سناو مجھے بھی ہسٹری سے کافی دلچسپی ہے بچمن میں کبھی کہیں پڑھا تھا کہ ابن خلدون کوئی تاریخ دان تھے اسی وجہ سے اتنی بات بول پایا تھا میری بات سنتے ہی اس کے لبوں پر خوشگوارسی مسکراہت پھیل گئی تھی اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ڈیر گھنٹا تک میں مسلسل دل ہی دل میں اس دعا کو دہراتا رہا تھا اس نے کیا کیا کہا وہ سب میرے سر کی اوپر سے گزر رہا تھا میں تو بس خود کو صبر کی تلقیم کرتا وہاں جم کر بیٹھا ہوا آج کے تاریخ دراصل ابن خلدون ہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں تاریخ کس طرح مرتب کرتے ہیں اس بارے میں لوگوں کو ابن خلدون ہی سے استفادہ کرنا پڑا خدا کے واسطے ابن خلدون کی پرنانی چپ ہو جو میرا دل دخائیا دے رہا تھا مامی یا آپ نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا چلا جاتا ہو ہنستہ کھیلتا مجھے ہوادس سے اگر آسانیہ ہو زندگی دشوار ہو جائے مہاتمہ گوتم بدھ چھٹی صدی قبل مسیح میں کپل وستو یعنی جو آج کل نیپال کہلاتا ہے وہاں راجہ شدودھن کے ہاں پیدا ہوئے تھے ٹولس ٹائی نے بہت کچھ لکھا اور بہت اچھا لکھا مگر وار اینڈ پیس کا تو جواب نہیں سنو ذرا تم یہ پیرا گراف حیران رہ جاؤگے حافظ شرازی کی غزلوں میں سادھی کے ساتھ رنگینی بھی ہے اور ایک عجیب پرتاثر سی کیفیت ہے مثلا یہ اشعار مثلا یہ اشعار ڈانٹے کی شائری اکثر لوگوں کو اپیل کرتی ہے مگر مجھے کچھ حاص پسند نہیں جرون کا انسان پہلے کیا تھا اور انسان کے ارتقاء کے بارے میں نظریات دراصل مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان نے اپنی مجودہ شکل کیسے حاصل کی سکندر آزم جس نے دنیا کے بے شمار ملک فتح کی ہے جب اس دنیا سے رخصد ہوا تو اس کی کھلی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے کبلائی کبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا اس کی سلطنت میں جپان چین برما مشرقی افریقہ اور جنوبی ہندو اور جنوبی ہند وغیرہ شامل تھے کیا بات تھی ایسے ہی کنفیوشس میں جو چین میں آج بھی لاکھوں لوگ اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں مونالیزا بلانے میں لیونارڈو ڈوانچی کو چار سال لگے تھے سوچو زرا وہ اپنے فن سے کتنا سچا عشق کرتا تھا جو چار سال لگا کر وہ شہرہ افاق تصویر بنائی اس زمانے میں جب مشرقی ممالک مغربی ممالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اس قدیم دور میں مارکو پولو کے سفر ناما نے یورپ والو کو ایشیای میٹے اس نے سیب کو درختوں پر سے زمین پر گرتے دیکھ کر یہ کیوں سوچا کہ سیب زمین پر ہی کیوں گرا ہموشی سے گرا ہوا سیب اٹھاتا اور کھانا شروع ہو جاتا یہی تو ہم جیسے صدی سوچ رکھنے والوں اور نیوٹن میں فرق ہے ہم نے محاورے تک اسی اسی قسم کی طویل گفت کو سنتے سنتے میرا کیا حال ہوا ہوگا جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا مسل سل خود کو سبر کی تلقین کرتا رہتا میری کائی پلٹ پر وہ ایک دو روز تو حیران ہوئی پھر اپنی حیرانی پسے پچھ ڈال کر اپنے کب کب کی جمع کی ہوئے علم کے گوہر عابدار میرے اوپر لٹانے شروع کر دیئے تھے غالباً اس سے صرف اور صرف ایک سامے کی ضرورت تھی کوئی بھی ہو بس جو سن سکتا ہو پتہ نہیں میرے دماغ میں بھیجا نام کی کوئی چیز بچی تھی یا نہیں بہرحال یہ رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ میں شہد اور بادام ڈال کر میرے لیے لاتی تھی وہ تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی انہیں پتہ تھا ان کی محبت میں میں کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں بیا میں بریٹش کانسل جا رہا ہوں تم چلو کی so viewers listeners this was the end of the فرحد اشتیاق novel باتلا میرے ہمراس کا رنگ part one so please 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 viewers listeners don't forget to like comment share and subscribe my channel and also press the bell icon for more updates and please 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 viewers encourage me by subscribing my channel and appreciate my efforts thank you